7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے گازہ پر چڑھائی کر دی لیکن اسرائیل کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ حماس پر حملہ کرنا اس کے اوپر اتنا بھاری پڑے گا کیونکہ اب اسرائیل دو مورچوں پر یو دھلڑ رہا ہے ایک طرف جہاں اسرائیلی فارڈ گازہ میں تباہی مچا رہی ہے وہیں دوسری طرف اتری اسرائیل بارڈر پر اسرائیلی ڈیفنس فورس کو ہجباللہ کو روکنے میں کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ لبنان بارڈر سے ہجباللہ لگاتار اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ حملے کر رہا ہے اور اسی کڑی میں اب ہجباللہ نے اسرائیلی سین نے اڈو پر ہیوی کیلیبر برکن مسائل سے حملہ کیا ہے اس کو لے کر لبنان کے نیوز چینل علمیادین نے ہجباللہ کے بیان کے حوالے سے کہا کہ ہجباللہ نے جل الالام بیس پر اسرائیلی سینہ پر ہیوی کیلیبر برکن مسائل سے حملہ کیا ہے یہ حملہ تین مارچ دوہزار چوبیس کو ہوا لبنان میڈیا ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اسرائیلی سینہ کو سینکو کا بھاری نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ اس حملے سے پہلے ہجباللہ نے اسرائیل کے کئی سین نے اڈو پر حملے کیے تھے ہجباللہ نے اسرائیلی بورڈر پر آئیڈی ایف کی نئی سین نے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا یہ آئیڈی ایف کی تین سووی ٹیریٹوریل برگیڈ کا سین نے اڈڈہ تھا اس حملے میں ہجباللہ کا ڈرون پشمی گیلیلی علاقے میں لیمان مشاو کے پاس آئیڈی ایف کے ٹارگٹ پر جا گی رہا تھا اس کے علاوہ ہجباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کے جماوڑے پر بھی جل الالام ملٹری بیس پر حملہ کیا تھا جس میں اسرائیل کے کئی سینک گھائل ہوئے تھے وہیں اگر آئیڈی ایف کے ہجباللہ پر حملوں کی بات کی جائے تو ان حملوں میں آئیڈی ایف کافی آگے ہے سات اکٹوبر 2023 کے حملوں کے بعد سے ابھی تک اسرائیلی حملوں میں ہجباللہ کے 171 سے زیادہ لڑاکے مارے گئے ہیں اس میں ہجباللہ کے کئی بڑے کمانڈروں کا نام بھی شامل ہے اس کے علاوہ آئیڈی ایف نے اپنی ائر سٹرائک میں لیبنان میں گھس کر حماس کے کئی بڑے کمانڈروں کو مار گر آیا ہے ان میں سب سے بڑا نام حماس کے پولٹیکل بیورو کے چیف سالے الاروری کا آتا ہے جسے اسرائیلی سینہ نے 3 جنوری 2024 کو لیبنان کی رازدھانی بیروت میں مار گر آیا تھا موسیقی